بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں مغرب کی نماز کے بعد یا مغرب کے ٹائم یعنی نماز مغرب کے فوراً بعد یا پھر مغرب کا ٹائم جس وقت شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جس وقت بھی آپ سورة الکوثر کا یہ عمل کر رہے ہیں سورة الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیں اور سورة الکوثر کا یہ ایک چھوٹا سا مجرب عمل کر لیں انشاءاللہ مالی پرشانی ختم رزق کی پرشانی ختم دولت کی پرشانی ختم جوب کی پرشانی ختم اولاد کی پرشانی ختم یعنی میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ جس مرضی پرشانی کے اندر مبتلا ہیں جس تکلیف کے اندر مبتلا ہیں خواہ روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو پرانی بیماری ہو یا نئی بیماری ہو یا کاروبار کی پرشانی ہو یا اولاد کی پرشانی ہو نکاح کی پرشانی ہو یا رستی کی پرشانی ہو یا جوب کی پرشانی ہو یا پھر بوس کی پرشانی ہو جو بھی پرشانی آپ کا مقدمہ عدالت میں پھنسا ہے یا آپ کا کوئی زمین کا مقدمہ چل رہا ہے کسی بھی قسم کی پرشانی سے نجات کے لیے خامد ناراض ہے بیوی ناراض ہے سسرال والے ناراض ہیں کوئی بھی پرشانی آپ کو ہے اس پرشانی سے بچنے کے لیے معزز سمین اکرام یہ عمل کر لیں جس نے بھی آج تک اس عمل کو کیا رب کعبہ کی قسم میرا رب اس کی ساری پرشانیوں کو دور کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کی ہر پرشانی سے اسے نجات دے دے گا اس کی مالی پرشانی دور ہو جائے گی رزق کی پرشانی دور ہو جائے گی ہر طرح کی پرشانی جنہوں نے اس عمل کو کیا کروڑ پتی بن گئے عرب پتی بن گئے لاکھ پتی بن گئے اور ان کی نسلیں اللہ نے ان کو اتنا رزق دیا کہ ان کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہیں کر سکتی آپ بھی آزمالیں آپ بھی ایک مرتبہ زندگی میں دیکھ لیں آپ بھی ایک مرتبہ زندگی میں اس وظیفے کو میری سنتے ہو تو آزمالو میں تو یوں کہوں گا کہ اپنے اہل و آیال کے اندر اپنے بچوں کے اندر اپنے جوانوں کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنے رشتہ داروں میں اس وظیفے کو عام کر دو یہ بڑا چھوٹا سا عمل ہے مغرب کی نماز کے بعد کا عمل ہے لیکن یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ نے ایک گلاس پانی لے لینا ہے ایک گلاس پانی لیا اس کے تین حصے کرنے کتنے حصے عمل یعنی وظیفہ پورا کر کے پانی پر تو پھر اس کے تین حصے کرنے ایک حصہ اس کا آپ نے چھت میں ڈال دینا ہے جہاں سے چڑیاں وغیرہ پانی پیئیں دوسرا حصہ اس کا آپ نے گھر میں جہاں سے کھانا کھائے جاتے ہیں وہاں ڈالیں اور تیسرے حصے سے گھر میں ایسے چھڑکاؤ کر دیں پانی کا چاروں کونوں کے اندر پانی اور ملالیں کوئی بات نہیں تو آپ نے اس ایک گلاس پانی پر یہ عمل کرنا ہے سورة الکوثر کا یہ بڑا نایاب عمل ہے بڑا عزمودہ وظیفہ ہے معزز سمین اکرام امیر ہونے کا دولت مند ہونے کا رزق کا یہ نایاب عمل ہے سورة الکوثر قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس میں رب نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی پڑی جائے لیکن یاد رکھیں کہ اپنی نیت کو حالس کر کے ذہن کو حالس کر کے دل و دماغ کو حاضر کر کے برپور توجہ کے ساتھ جس مقصد کے لیے بھی پڑھے نہ رب کعبہ کی قسم استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا پھر پڑھیں پھر پڑھیں اگر آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو بار بار یہ عمل کریں آپ کے عمل کے اندر کمی ہوگی نہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورة الکوثر کا عمل کیا جائے اور آپ کو اللہ دولت نہ دے مال نہ دے رزق نہ دے آپ کی پرشانیوں کو دور نہ کرے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پرشان ہوئے تو اللہ نے فوراں سورة الکوثر اتاری اے میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو حوزہ کوثر عطا کر دی تو معزیز سامین اکرام یہ وہ عمل ہے تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے وہ درودِ پاک جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو جو صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہوں آرام سے پڑھ سکتے ہوں وہ درودِ پاک آپ نے پڑھنا ہے تو وہ درودِ ابراہیمی ہیں سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے کیسے اللہم سل على محمد وعلى آل محمد اللہم بارکت على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل محمد وعلى آل ابراہیم اور دو مرتبہ اس ویڈیو میں سے سن لیں اور تصمیح کا بھی کہ پانچ مرتبہ اپنی زبان سے ادا کریں اور دو مرتبہ اس ویڈیو میں سے آئیے سن لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تلفز کے ساتھ خوب ادائیگی کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ پڑھنے کے بعد ایسے پانی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے پھر اس کے بعد پہلے درود پاک پڑھیں تھونک مار دیں پھر تعوض تھونک مار دیں پھر تصمیح تھونک مار دیں پھر اس کے بعد آپ نے صورت القصر کو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنے جگہ کی قیدنی ہے جس جگہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں گھاری میں بنگلے میں دکان میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں کہیں آپ کو موقع ملے لیکن اس بات کا حاصل خیار رکھیں کہ کوئی آپ کے پاس نہ ہو کوئی ڈسٹربنگ پیدا کرنے والا نہ ہو کوئی آپ کو دوسری طرح متوجہ نہ کریں آپ نے صورت القصر کو اس طرح پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعطَيْنَاكَ الْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَر معزز سمین اکرام یہ آپ نے ایک سونتیس مرتبہ پانچ یا دس منٹ آپ کے لگیں گے ایک سونتیس مرتبہ پڑھنے میں تو پڑھ لیں پھر اس کے بعد ایسے پانی پر پھونک مار دیں اور پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو ابھی ہم نے آپ کو شروع میں بتایا ہے جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہے جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ درود پاک پڑھیں اور پھر اس کے بعد تیتیس مرتبہ استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ کر پانی پر پھونک مار دیں لگتار گیارہ دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے گیارہ دن عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا جگہ کی قید نہیں ہے وقت کی قید ہے مغرب کی نماز کے فوراں بعد یعنی مغرب کے نماز مغرب کے ٹائم مغرب کی نماز کے بعد ہو یا مغرب کا ٹائم ہو جس وقت آپ کریں مغرب کے وقت آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ ویڈیو جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو ناغہ نہیں ہونا چاہیے اور ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کی مدد سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بولیے گا ہو سکتے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے والسلام